گوہ کے اس علاقے میں رسین بہت مجھا کرتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک ہیڈن پلیس دکھانے والا ہوں یا پھر یہ کہیں ہیڈن پلیس آف گوہ جو کہ گوہ کی ایک جس جگہ ہے اور ایک مہتپور بات یہ ہے کہ یہاں تک نورمل پبلک پہنچ نہیں پاتی ہے کیونکہ راستہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا ہے وہ ہیڈن وہاں پہ لوگ رہتے ہیں جیسا کہ اوپر آپ کو گھر دکھائی دیا سب رسین رہتے ہیں تو اگر آپ دو ہزار چوبیس میں گوہ آ رہے ہو تو اس ہیڈن پلیس کو جرور دیکھا کیونکہ یہاں پر رسین اکیلے میں بہت مجھا کرتے ہیں اور انڈین آتے نہیں ہیں کیونکہ انڈین کو پتا ہی نہیں ہے اگر پہلی بار گوہ آتے ہیں تو ان کو بلکل بھی پتا نہیں ہے تو اسی لئے میں آپ کو ان پتلی راستوں کے سہارے آپ کو جبجست جگہ پر لے چل رہا ہوں جہاں پر رسین بہت مجھا کرتے ہیں اکیلے میں کیونکہ انہیں بھیڑ بھار بالا ایریا پسند نہیں ہے جیسا کہ آپ نے اوپجرب کیا ہوگا اگر آپ پہلی بار یا پہلے آئے ہوں گے تو یہاں پر وہ بھیڑ بھار ایریا سے بلکل دور اکیلے سنسان ایریا میں رہتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے سنا رسین لوگ اسے نیوڈ بیچ کہتے ہیں وہ اسے کلچہ بیچ نام ہے ابھی میں آپ کو اس سیکرٹ لیک کی طرف لے چل رہا ہوں جہاں پر رسین اکیلے میں مجھا کرتے ہیں اپنی ٹرپ کا چلٹ لے 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 چلز لے چلٹ لے چلٹ لے چ اور یہ ہے گوہا کی سویٹ وارٹر لیک یا پھر یہ بولیں فریس وارٹر لیک جو کی ارمبول بیچ کے سائیڈ میں ہے اس لئے کچھ لوگ اسے یا پھر یہ کہیں میکسیم لوگ اسے ارمبول سویٹ وارٹر لیک کے نام سے جانتے ہیں لیکن یہ ارمبول بیچ سے دور ہے اور اس پتلے راستے کے سہاری یہاں پر آنا پڑتا ہے جیسا کہ میں یہاں پر آیا ہوں اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بیدیسی لوگ بہت چھل کرتے ہیں اسپیسلی رسیان اور یہ رسیان علاقہ مانا جاتا ہے گوہا کا تو اگر آپ بھی گوہا آ رہے ہیں 2024 میں تو اس رسیان علاقہ کو جرور بیجٹ کرنا بلکل ہیڈن پلیس ہے آپ بیو دیکھ سکتے ہیں جبجیست بیو ہیں اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں فیمس پلیسیج آف نورتھ گوہا کیونکہ یہ لیک بھی نورتھ گوہا میں ہے بیشٹنگ پلیسیج آف نورتھ گوہا ٹوریس پلیسیج آف نورتھ گوہا فیمس پلیسیج آف نورتھ گوہا بیشٹ پلیسیج آف نورتھ گوہا ٹوریس پلیسیج آف نورتھ گوہا تو میرے چینل پہ بہت سارے ویڈیوز ایویلی بل ہیں چیک آؤٹ جرور کرنا